اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز صلی اللہ امید ہے کہ آپ نے لیکچر نمبر ایک پوری توجہ کے ساتھ سنا ہوگا اور آج ہم لیکچر نمبر دو میں پارہ نمبر ساتھ کا تیسرا اور چوتھا رکو پڑھیں گے جو آیت نمبر نینٹی تھری سے ون زیرو ایٹھ تک انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا نمبر دو ہمارے سبق کا جو حصہ ہے سورة القرآش پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی آج کے سبق میں شامل ہے نمبر تین پہلا اور دوسرا کلمہ بمائے ترجمہ آج کے سبق میں شامل ہے آئیے آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں تعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لئے شروع کیا اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آیت نمبر نینٹی تھری یا ایجہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیكم تناله ایدیكم ورماحكم لیعلم اللہ من يخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم یا ایجہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم منكم هدیم بالغ الكعبة او کفارت طعام مساکین طعام مساکین او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام احل لكم صید البحر وطعامه مطاعا لكم متاعا لكم وللسیاره وحرم عليكم صید البر ما دمتم حرماء واتقوا الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدی والقلائد ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قُلْ لَا يَسْتَبِي الْخَبِيثُ وَاتْطَيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا قالوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا أيها الذين آمنوا عليكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حذر أحدكم الموت أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهد القوم الفاسقين صدق الله العظيم عزیز طلبہ آپ نے قرآن پاک کے دو رقو سنے آپ نے اپنے والدین کے تعاون سے ان دونوں رقووں کو اچھے طریقے سے اچھی طرح جو ہے نا اس کو یاد کرنا ہے کیونکہ آپ کے کورس میں شامل ہے سبق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں سورة القرآش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الَّذِي يَطْعَمَهُمْ مِن جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف ترجمہ قریش کو مانوس کرنے کے لئے انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لئے تو انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا نمبر تین پہ ہمارے سبق میں پہلا اور دوسرا کلمہ شامل ہے اور ان کے تراجم بھی آج کے سبق کا حصہ ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ طیب لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ اللہ 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 وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ